بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ جعلنا من المتمسکینہ بے بلایت علی ابن عبی طالب علیہ السلام مومنین آج اسزیدی آپ سے ایک مختصر گفتگو میں مکتب تشیع کی عظمت اور اہد حاضر کے تقاضی ہے اس علمان سے آپ کے ساتھ ایک مختصر گفتگو کرے گا دیکھئے انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہر دور میں ظلم باطل اور استعمالی قوتوں کے خلاف پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ اگر کوئی مکتب میدان عمل میں آیا ہے اور میدان عمل میں کھڑا رہا ہے تو واحد مکتب تشیع ہے یہ مکتب بڑی شان کا مکتب ہے گو کہ اس مکتب کو آلودہ کرنے کے لیے ظالم قوتوں کی طرف سے بہت کوششے کی گئیں مگر اس کے باوجود اپنی پوری توانائی کے ساتھ مکتب تشیعوں کے پیروکاران ہر دور میں ظلم و باطل کے خلاف ڈٹ کر میدان عمل میں اپنی خدمات انجام دیتے رہے ہیں لیکن عہد حاضر کے تقاضے کچھ مختلف ہیں کیونکہ آج کل کے دور میں عہد حاضر میں اس مکتب کے پیروکاران کو باخبر رہنا بھی ضروری ہے باشعور رہنا بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے عدوار کی نسبت کہیں زیادہ باعمل رہنا بھی انتہائی ضروری ہے یعنی مکتب تشیعوں کے پیروکار کو اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے باخبر باشعور رہنا چاہیے کیونکہ ایک دیوانے کے ساتھ جو باشعور نہیں ہے جو بے خبر ہے اس کے ساتھ ایک عام معمولی عمر کا بچہ بھی مذاق شروع کر دیتا ہے اور وہ ایک مذاق بن کر رہ جاتا ہے اس لیے عہد حاضر میں اگر مکتب تشیعوں کے پیروکاران کو اس دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے ایک ہی کلیا ہے اور وہ ہے اہلِ بیت علیہ السلام کے اخلاق اور کردار کو آگے بڑھانا اگر ہم نے خانوادہ رسول کے اخلاق اور کردار کو آگے بڑھایا تو ہمیں عدی حاضر میں کامیاب ہیں وگرنہ ہمارا حجم کافی نہیں ہے ہمارا صرف اس بات پر اتمنان کافی نہیں ہے کہ اس دنیا میں ہماری تعداد بہت بڑھ چکی ہے اور بڑھ رہی ہے ہمارا اس بات پر اتمنان کافی نہیں ہے کیونکہ گنتی کا دور جہلیت کا دور ہوا کرتا تھا اسلام کوالٹی یعنی میار پر یقین رکھتا ہے نہ کہ کوانٹیٹی یعنی مقدار پر تشیعو کوالٹی کا نام ہے یعنی میار کا نام ہے یہ کوانٹیٹی یعنی مقدار کا نام نہیں ہے ہمیں صرف کوانٹیٹی یعنی مقدار پر اتمنان کر کے بیٹھ جانا یہ ہمارے لئے کافی نہیں ہے ہمیں اپنے مکتب کی عظمت کو دنیا کے سامنے منوانا ہے ہمیں اس مکتب کو پوری دنیا کے سامنے بہترین انداز میں ایک ٹریکٹیکل مکتب کے صورت میں پوری دنیا کے سامنے نمونہ عمل بنا کر پیش کرنا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم اس مکتب کو ثقافتی طور پر برپور انداز میں استعمال کریں اور اس ثقافت کا اطلاق نہ صرف فرد بلکہ قوم پر دونوں پر پرابر انداز میں لاغو ہونا چاہیے یعنی ہر فرد کو اپنی انفرادی اور استعمالی ثقافت دونے لیولز پر مکتب تشلیو کو برپور انداز میں اپنے کردار کے ذریعے اپنی سیدت کے ذریعے اپنی عمل کے ذریعے اپنے کفتار کے ذریعے برپور انداز میں پروجیکٹ کرنا ہے کیونکہ یہی وہ دور ہے کہ جس وقت ہم اس مکتب کے پیروکاران بہترین انداز میں گروم کر سکتے ہیں کیونکہ غیبت قبرا کا زمانہ ہے امام زمانہ کے آمد کی تیاری کا زمانہ ہے اس زمانے میں ہمیں بہترین سے بہترین انداز میں اپنے آپ کو موڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے اور موڈیفیکیشن ہماری اہلِ بیعت کی سیرت اور کردار کے مطابق ہونی چاہیے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم مکتب تشیعیوں کے پیروکاران کو عیدِ حاضر کے تقاضوں کے مطابق اہلِ بیعت علیہ السلام کی سیرت کو اس انداز میں اپنی پوری شخصیت میں ظاہر کرنے کی توفیق عطا فرما کہ اس مکتب کے ہر چاہنے والے کو دیکھ کر اس کی سیرت اور کردار کو دیکھ کر ہر شخص اس سے مروب ہو جائے آخر کیا بجاہ ہے کہ اس مکتب سے تعلق اقتی ماری جو بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں جنہوں نے حق و ماطل کے بڑے بڑے مار کے سر کی ہیں جب ان کے سامنے باطل قوتیں سر جوڑ کر آئیں تو کیا بجاہ تھی کہ ان کے سامنے ناکام ہو گئی ہیں صرف وصف وزہ یہ تھی کہ انہوں نے اہلِ بیعت علیہ السلام کی سیرت کے پرتو کو اپنی شخصیت میں نوایا کیا تھا ہم بھی یہ کر سکتے ہیں ہمارے لیے بھی یہ ممکن ہے اسی حید حاضر میں ہمارے لیے ممکن ہے دعا کرتا ہوں کہ خداوند مطال اپنی آخری حجت کے صدقے میں پیروکرانے مکتب تشیعوں کو اس حید حاضر کے تقاظے میں اہلِ بیعت علیہ السلام کی سیرت اور ان کے کردار کو اپنی شخصیت میں بھرپور انداز میں ظاہر کرنے کی توفیق عطا ہو اس دعا کے ساتھ عصر زیدی اجازت چاہے گا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ